پریسان کیا جا رہا ہے پریسانی میں ہیں دکت میں ہیں ان کے ساتھ جلم ہو رہا ہے ان کی صحت کی جانکاری لینے آیا تھا اور میں ایسا مانتا ہوں کہ ان کے خلاف ظلم ہوا ہے آزم خا کے اوپر بہت زیادہ ظلم اور ذاتی ہوئی ہیں آج وہ سنکٹ میں ہیں آنکھوں پر چشمہ لگائے اور مہندی رنگے بالوں والے یہ شخص اتر پدیش سرکار کے پورو نجام نجام مانے وہ جن کے آواز پر اتر پدیش کی راجنیتی کا سلہ تیہ ہوتا تھا دشہ تیہ ہوتی تھی دیشہ تیہ ہوتی تھی گاڑی سے نکلے ہاتھ میں پائل لی چشمہ لگائے نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر رتوے سے عدالت میں داخل ہو گئے تصویر لخنو کی ہے اور یہ شخص آزم خان ہے جو لمبے وقت سے سیتا پل کی جیل میں بن ہے سماجوادی پارٹی کے قدعور نیتا اور اتر پدیش سرکار کے پورو منتری آزم خان کی پیشی کی یہ تصویریں وہ تمام دعوے سوالیاں بناتی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ آزم خان کو جیل میں یادنائیں مل رہی ہیں جیل میں ستایا جا رہا ہے ان کی صحت خراب ہے جلم کی انتہاں ہو گئی ہے پر اگر ظلم ہے اگر سرکاری کنبے کے لوگ آزم خان کو جیل میں یادنائیں دے رہے ہیں تو اس کی تصویر ایسی تو نہیں ہوتی یہ آنکھ پر چشمہ لگائے ایک پرطاڑیت سا آدمی عدالت میں اس غدبے کے ساتھ پیش ہو آزم خان سے حال ہی میں ملے شیعپال یادو اور پرموت کشنم جیسے نیتاو نے کہا کہ آزم خان اس قدر پریشان ہے کہ کیا ہی کہیں صحت خراب ہے اور سرکار نے تو ظلم کی حد ہی کر دی پر ظلم کی حد سے گزرے آزم خان گروہر کو لکھناؤ کی سی بی آئی کورٹ میں پہنچے تو پورے جلوے میں نظر آئے آزم خان کا یہ انداز دیکھ کر سبھی نے کہا کہ ساکھ اور رسوک کہیں نہیں گیا سبھی نے کہا کہ آزم خان ہی جانتے ہیں کہ ان کا رتبہ قائم وہ جانتے ہیں کہ وہ سماجوادی پارٹی کے ورشتتم نتاؤں میں ایک شاید اسی لیے سرکشہ کرمیوں کے بیج وہ پورے رو میں چلتے نظر آئے پر آزم خان کے اس انداز نے تمام دعووں پر سوال کھڑا کیا ہے سوال ان دعووں پر ہے جن میں کہا گیا تھا کہ آزم خان کو اتر پدیش کی جیل میں پریشان کیا جا رہا ہے سوال ہے کہ اگر یاطنہ مل رہی ہے تو آزم خان پیشن پر چشمہ لگائے بال رنگائے کلپ لگا گردہ پہنے اور صدری پہنے عدالت میں جاتی کھوں دیشن سوال ہے کہ ایک عام قیدی کی طرح کیا آزم خان پر بھی جیل میں تمام یاطنہیں سوال ہے کہ کیا ایک عام قیدی کی طرح آزم خان کو بھی جیل میں کوئی سوویدھا نہیں ملتی سوال ہے کہ آزم خان کے ساتھ سرکار بدلہ لے رہی ہے لیکن اگر ایسا ہے تو یہ جلوہ کہاں سے آیا یہ رتبہ کہاں سے آیا اور یہ انداز کہاں سے آیا اس بار سوال کھڑے ہوئے ہیں سسٹم پر لیکن سوال ان پر بھی ہیں جنہوں نے سسٹم پر سوال اٹھایا اور یہ کہا کہ آزم خان کو جیل میں پریشان کیا جا رہا ہے کوٹ میں پیشی کے دوران آزم خان کے چہرے پر اس کی شکن نہیں دکھتی ہے ناو بھارٹ ٹائمز آن لائن کی ریبورٹ موسیقی موسیقی